شاہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک يا نور اللہ مٹھے مٹے اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جللہ جلالوہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گریفتان لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہا ہے یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی علمگیر غیر سیازی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد علیہ سطار قادری رضاوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولیے کامل کی صحبت باثر سے نوازا یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم حسنیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانت جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان گرائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی داہ پر گامزن ہو چکے ہیں الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوبر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کی دروں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا الحمدللہ عز و جل مکتبہ دل مدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سمعت فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والسلام والسلام علی سید المرسلین ابن عطاعت فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ رسول اللہ وعلا آلِك و اصحابِك يا حبیب اللہ وعلا آلِك و اصحابِك يا رسول اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلِك و اصحابِك يا نور اللہ اللہ شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ملفوضہ شریف میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حرم شریف کے پاس چند کفار جمع تھے ان کے پاس ایک سائل آیا اور انہیں سوال کیا کچھ دور حضرت مولا علی کررم اللہ وجہ الكریم بھی تشریف فرماتے ہیں ان سائلوں نے عز راہِ تمس خور حضرت علی کررم اللہ وجہ الكریم کی طرف اس سائل کو بیجا گے جاؤ وہ سائل مولا مشکل کشا کی بارگاہ بے کس پناہ میں حضر گوا اور اس نے ذکتے سوال اتراز کیا حضرت علی جل مرتضاء کررم اللہ وجہ الكریم کے پاس اس وقت بظائر کوئی رسم نہیں تھی لیکن سائل کو خالی لوٹانا اس گھرانے کی شان کے خلاف تھا آپ نے فراست مومنانہ سے یہ بھی جان لیا تھا کہ یہ کفار مزاق بڑھانے کے لیے بھیجیں چنانچہ آپ نے اس سائل کو کہا کہ اپنا ہاتھ لاؤ اس نے ہاتھ کیا آپ نے دس بار گروہ شریف پڑھا اور پھر اس سائل کی خالی ہتھیلی پر آپ نے دم کر دیا اور فرمایا کہ اب اپنی مٹھی بند کر لو اور اس کو جا کر جن لوگوں نے تم کو میرے پاس بھیجا ان کے سامنے کھول دینا کافر سارا مندر دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے کچھ دیا نہیں دم کیا خالی اور اب وہ خالی مٹھی لے کر سائل ان کافروں کے پاس گیا اور حکم الرشاد اس نے ان کے آگے جا کر مٹھی کھول دی جیسے ہی انہیں مٹھی کھولی یہ دیکھ کر سب حقہ بکتہ رہ گئے ان کی آنکھیں خیرہ ہونے لگی کہ اب وہ ہتھیلی خالی نہیں تھی اس خالی ہتھیلی میں سونے کی اشرفیاں جگمک جگمک کر رہی تھی یہ زندہ کرامت دیکھ کر کئی کفار جو تھے وہ اسی وقت مسلمان ہیں اللہم صلی و صلی و بارک علیہ سیدنا و مولانا محمد نبی جل مجل حبیب العالی القبر نبی بن جا و علیہ آلہ و صحبہ و صلی صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا مسیدی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ پیارے اسلامی بھائیوں کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہماری زندگی کی گاڑی جو ہے وہ تیزی کے ساتھ تیرکتی چلی جا رہی ہے آپ غورت ہونای ہیں درہ تصور کی بالکونی سے جھاک کر ماضی میں نظر دھوڑائیے تو شاید آپ میں سے کئی بھائی ہو سکتا ہے کہ جب غور کریں گے تو اپنے بچپن میں پہنچ جائیں گے کہ میں چھوٹا تھا اور اس طرح کھیلتا تھا ایک بار میں نے اس طرح شرارت کی تھی اس پول لائٹ میں مجھے استاد نے ایک بار بہت زیادہ شرارت کرنے کے وجہ سے مارا تھا تو یہ تو مطلب ان کے لئے جو ہمارے نوجوان بھائی ہیں وہ بچپن میں چلے گئے یا بزرگ ہیں وہ جوانی میں چلے گئے اور جو بچے ہیں بہرحال وہ تو بچے ہی ہیں تو بارانے کے یہاں ہر عمر کے میرے بھائی اور بزرگ موجود ہیں اپنے اپنے طور پر آپ غور فرمائیے ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ زندگی جو ہے وہ ہماری بڑی تیزی کے ساتھ برق سے بھی تیز تر رفتہ سے بھیگلتی جا رہی ہے واقعی جب اس پر غور کرتے ہیں تو دل ڈوبڑے لکھتا ہے کہ ہماری عمر اتنی ساری ہو گئی اب انتری بقیہ دن بھی گزر جائیں گے وہ جس طرح دادا جان کو قبرستان چھوڑ آئے تھے والد صاحب کو قبرستان پہنچایا تھا اس طرح ہماری اولاد یا ہمارے بھائی یا ہمارے اتنی ساری ہمیں بھی قبرستان چھوڑ آئیں گے پھر وہاں سے نہیں ہکنے اتنا سارا مال جو ہم نے جمع کرنی آئے صدقہ سب دھرا رہ جائے گا اور ہمارے برسہ ہیں وہ بل بات کے اس کو کھا ڈالیں گے ایسا لگتا ہے کہ وقت میں برکت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اور لمحا لمحا ہم موت کی منزل کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں لمحا 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 موت قریب سے قریب تر آتی چلی جا رہی ہے میں سکتا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے کی زندگی کے آخری ایام کا ایک نہایت ہی اقتہ تنگے بلکہ خوف آور واقعہ آپ کے گوشت بزار کرتا ہوں اسے دل کے کانوں سے سنیے بلکل رسمی طور پر ہمارے ہیں کوئی بھائی آئے بھی نہ آخر کوئی تو مجھا ہے جب ہی تو الحمدللہ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور یہاں کر کہا کے کہاں نکل جاؤں انہیں بگڑے بیٹھوں تاکیو چور اچکے جیب کترے شرابی جوباری کیسے کیسے لو آج الحمدللہ چہرے ان کے سرکار بھی سنت سے جگ مگار رہے ہیں امام شریف کے تاج ان کے سروں پر سجئے ہیں ان کو کیا ہو گیا ہے تو آپ بھی بلکل دل کے کانوں سے سنیے جو کچھ میں ارد کر رہا ہوں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کی آخری ایام کا واقعہ اس واقعے کے بعد کہتے ہیں کہ آٹھ دن کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے پردہ کر جائے ہوا یوں کہ آپ کسی عزیز کو دفن کرنے کے لیے جنازے کے ساتھ قبرستان گئے لوگ یہاں جنازہ جب دفن کرنے لگے میجد کو تو آپ دور جا کر ایک قبر کے قریب بیٹھ گئے چند لوگ آپ کے قریب آپ پہنچے اور عرض کنل کے حضرت آف کے تو یہ قریبی عزیز پر آپ کو میجد کے ولی ہیں آپ کیوں جا کر دور بیٹھ گئے تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کبھی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے دراصل بات یہ ہے کہ میں اس کا عزیز ضرور ہوں لیکن اس قبر نے مجھے اپنے قریب آواز دے کر بلانیا ہے اور میں اس قبر کے پاس آیا ہوں اور قبر نے مجھے اپنی سرگزش کچھ اس طرح سنائی ہے کہ قبر نے مجھ کو پکار کر کہا اے عمر بن عبدالعزیز تو مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ جا ضرور کرتی ہوں تو میں نے کہا کہ اے قبر تو مجھے ضرور بتا کہ تیرے اندر جو آ جاتے ہیں تیرے سبزے میں ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ تو کیا صلوک کرتی ہے تو قبر کہنے لگی میرے اندر آنے والے مردے کا میں کفن پھار دیتی ہوں اس کا سارا دہو پی جاتی ہوں اس کا تمام سر گوٹ کھا جاتی ہوں اور یہ بھی کہہ دوں کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ چاہتی ہوں تو اے عمر بن عبدالعز سن لو کہ میں اس کے بازوں کو اس کے کندوں سے جزا کر دیتی ہوں اس کے پہنچوں کو اس کے ہاتھوں سے جزا کر دیتی ہوں اور اس کی رانوں کو اس کی سرینوں سے جزا کر دیتی ہوں سرینوں کو اس کی کمر سے جزا کر دیتی ہوں اور اس کے گھٹنوں کو پندلیوں سے جزا کر دیتی ہوں اور اس کی پندلیوں کو میں ٹکنوں سے جزا کر دیتی ہوں ایک ایک جوڑ میں اس کا علق کر دیتی ہوں یہ فرما کر ہستے عمر بن عبدالعز رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگے اور پھر آپ نے لوگوں کو نصیت کرنا شروع کی اور فرمایا کہ اے میرے بھائیو دنیا کا سیام بہت ہی تھوڑا ہے اور اس دنیا میں ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ اور پریدکاری کا دور دھوڑا ہے اس دنیا میں جو عزت والا ہے وہ آخرت میں زنین ہے اس دنیا میں جو دولت والا ہے وہ آخرت میں سفیر ہے اس دنیا میں جو جو جوان ہے وہ جلد ہی بھوڑا ہو جائے گا اس میں جو زندہ ہے وہ ان قریب مات تیم کنار ہو جائے گا اس دنیا کا تمہاری طرف متوجہ ہونا تم کو کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے حالانکہ تم خود دیکھ رہے ہو تمہارا یہ تجربہ ہے کہ یہ دے وفا دنیا کتنی جلدی مو پھیر لیتی ہے اور دے وقوف ہے وہ شخص جو اس دنیا کے دھوکے میں بھرس جائے کہا گا اس دنیا کے چانے والے جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے بڑی بڑی نہرے کھوچ کر نکالی اور بڑے بڑے باغات لگائے اور بہت بڑا فقت اس دنیا میں گزار کر سب کچھ چھوڑ چھار کر چل دیئے اے وہ جو اپنی صحت اور صندرستی سے دھوکے میں پڑے ہو تمہاری صحت کہیں تمہیں دھوکے میں نہ مختلا کر دے تم غور کرو کہ جو صحت من سے طاقت ور سے سہنوان کے ان کی طاقت کی وجہ سے ان کے اندر غرور پیدا ہو گیا اور وہ گناہوں میں مختلا ہوئے اور وہ لوگ خدا کی قصر دنیا میں مال کی قصرت کی وجہ سے کافی سے رشت تھے کہ ان کے پاس مال بیادہ تھا ان کے پاس طاقت بہت تھی ان کے پاس دنیا کی نعمتیں کافی ہوا کرتی تھی مال مقالات ان کے پاس ہوا کرتے تھے اس کے باوجود وہ مال کمانے میں بہت کر رہے ہوا کرتے تھے حالانگے ان کے بعد بہت کچھ تھا انہیں مال کمانے میں بڑی رکاوٹیں دیشاتی تھی مگر پھر بھی خون کماتے تھے لوگ ان سرمایہ داروں سے حسد کرتے تھے لیکن وہ ان کی حسد سے قطع نظر مال کو جمع ہی کرتے رہتے تھے اور اس مال کو جمع کرنے میں دولت کمانے کی راہ میں جتنی مشکلات در پیش ہوتی تھی بہت خوشی برپاش کر لیتے تھے لیکن اب سرمایہ داروں اور مال داروں کو دیکھ لو کہ مٹی نے ان کے بدنوں کا کیا حال بنایا جب موت کا وہ شکار ہوئے تو مٹی نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا اور خانق نے ان کے نازک نازک بدنوں کا کیا حشر کیا کیروں نے ان کے جوڑوں اور ان کی ہتھیوں کا کیا حال بنایا وہ لوگ دنیا میں تو انچے انچے پلنگوں پر سوتے تھے نرم نرم گدینوں پر سوتے تھے ہر وقت ان کے ارد گرد خدام کا حجوم رہتا تھا وہ ذرا کھانستے تھے تو جی حضور حاضر شیخ کر کے اس کے خادم اس کے نوکر جا کر اس کے خشام اور اس کے گرد پہنچ جاتے تھے قریب آم پہنچ تے عزید وعقارب رشتدار و دوستدار ہر وقت اس کی دلداری ان کے لیے سکھات رہتے تھے لیکن اب موت کے بعد ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہے اس قبر ساتھ میں آواز دے کر ذرا معلوم کرو مالداروں سے ان کا حال ذریعت کرو کہے مالداروں قبر میں تمہاری مالداری نے اور تمہارے سرمائے نے تمہیں کیا کام دیا تمہارے عوضے تمہیں کیا کام آئے اور غریبوں کو آواز دے کر پوچھو کہے غریبوں تمہاری غربت نے تمہاری غربت نے مرنے کے بعد تمہیں کیا نقصان پہنچایا یقینا مرنے کے بعد مالدار کو مال کام نہیں آتا اور غریب کو اسی غربت نقصان نہیں پہنچاتی امیر اور غریب سب ایک ہی میدان میں پڑے ہوئے ہیں ان کے مالدار اور ان کے غریب یہ سب کے سب قبرستان میں ایک ہی جگہ پر دفع ہیں اب ان قبر بانوں کا دریات کرو اور ان سے پوچھو کہ تمہاری زبان جو ہر وقت دہکتی تھی اور ان آنکھوں کو دیکھو معلوم کرو ان کے خوبصورت اور حتینت ان کے چہروں کا حال اوچھو کہ ان کے ان چہروں کا کیا ہوا ان کی آنکھوں کا کیا بنا ان کے نازب بدن کہا گئے اور کیروں نے ان کے نازب بدنوں کا کیا حق کیا ان کے رنگ کالے کر دیئے قبر نے ان کا گوش کھا لیا ان کے موپر ملتی ڈال دی ان کے آزا جدہ جدہ کر دیئے ان کے چور چور دیئے آہ کہا ہیں ان کے وہ خدام جو ہر وقت ان کی خشامت میں لگے رہتے تھے کہا ان کے وہ بڑے بڑے بنگلے جن میں وہ آرام کیا کرتے تھے کہا ہیں ان کے وہ مال اور خدانے جنہیں وہ ہر وقت نہ کیا ان کی قبر میں کوئی نرب اور گداز جس طرح نہ بچھا دیا ان کے لئے تکیہ تک نہ رکھا انہیں یوں ہی زمین پر ڈال دیا انہیں مٹی کیسے قرب کر دیا کوئی پھول پھلواری یا کوئی گملہ وغیرہ بھی ان کی دلداری کے لئے نہ رکھ دیا آہ اب وہ مالدار وہ سرمایہ دار وہ دنیا دار جو ہر وقت اپنے احباب اور دوستوں کے جھمینے میں رہتے تھے ہر وقت دوستوں کا چولہ ان کے گم لیتا تھا اب آہ صدا وہ بلکل اکیلے قبر میں پڑے ہیں اندھیری قبر میں وہ تنہا پڑے ہیں ان کے لئے اب رات اور دن برابر ہے اب وہ اپنے عزیدوں اور دوستوں سے نہ مل سکتے ہیں نہ ان کے پاس جا سکتے ہیں نہ ان کو اپنے پاس بلا سکتے ہیں کتنے نازوب جسموالے مرد اور کتنی نازوب بدن عورتیں آج ان کے بدن قبر میں بہت سیدھا ہیں ان کے آجائے دوسرے سے جدہ ہیں آگے نکل بدن جدہ ہوئی پڑی ہے اور موں میں ان کے پیپ بھر چکا ہے اور ان کا سارا بدن بھٹ چکا ہے اور اس کے بدن میں کیڑے چل رہے ہیں یہاں قبر میں ان کا یہ حج ہو رہا ہے تو دوسری طرف ان کی بیویوں نے عزت خزارنے کے بعد دوسروں سے نکاح کر دیئے اور دوسروں کے پیدوں میں مزے اڑا رہی ہے ان کے کھون کمائی کے کھون پسینے کے کھمائے ہوئے مال کو وارسوں نے آپس میں تقسیم کر لیا ہے ہاں مگر وہ لوگ جو اس دنیا کو غفلت میں نہیں گزارتے اس زندگی کا مقصد سمجھ لیتے ہیں اور اس زندگی میں اور اس کے پیارے حدیث کی عداد اور فرماوہ داری کرتے ہیں وہ خوش نصیب اپنی قبروں میں عیش اڑا رہے ان کی قبریں جنت کا باغ بن چکی ہیں اور وہ اپنی قبر میں بالکل مطمئن عیش سے وقت بسر کر رہے گا پھر عزت عمر بن عزیز مزید نصیب کی اور فرماوہ ہے وہ شخص جو کل اپنی قبر میں ضرور جائے گا تجھے اس دنیا کے ساتھ آخر کس چیز میں دھوکے میں مختلع کر دیا کیا تجھے یہ امید لگ پڑی ہے کہ یہ کا مخت بے بے وفاد دنیا تیرے ساتھ ہمیشہ رہے گی کیا تجھے یہ امید ہے کہ تو اس دنیا میں کبھی بھی کوچھ نہیں کرے گا کیا تیرے یہ وطی اور مکانات تیرے بنگلے تیرے نیلات کھید اور تیرے نرم نرم بسترے تیرے کرمی سردی کے جوڑے یہ تیرے پاس ہمیشہ رہیں نہیں نہیں یہ سب کے سب یک دم رکھے رہ جائیں جب سیدنا عزرائیل ملک الموت علیہ السلام آ کر مطلب ہو جائیں گے تو ملک الموت کو کوئی چیز کوئی طاقت تجھ سے نہیں ہٹا سکے سینے پر پسینہ آ رہا ہوگا شدت پیاس کے صوبے باب ہو جتا ہوگا اور جا کمی کی سختی میں کروتیں بنلتا رہ جائے گا افوست افوست ہے وہ شک جو آج مرتے وقت اپنے بھائی کی آنکھ بند کر رہا ہے کبھی اپنے والد کی آنکھ بند کر رہا ہے کبھی اپنے چہیتے رہا ہے کبھی کسی کو کندہ دے رہا ہے اور کبھی کسی کو اپنے ہاتھوں قبر میں اتار رہا ہے کبھی کسی کو اپنے ہاتھوں سے مکٹی ڈال رہا 체 اور کبھی کسی کو دفنے کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دوسر پر پھدا رہا ہے یاد رکھ یہ سب کچھ معاملات عمر بن عبدالعبیل ربی عمتہ و تعالی نے دو اشار عربی میں پڑھے جس کا خلافتہ کیوں ہے کہ آدمی ایسی چیز کے ساتھ خوش ہو رہا ہے جو ان قریب پناہ ہونے والی ہے اور سبیل سبیل آرکووں اور سنیاوی مشاغل میں مشکول رہتا ہے ارے دے وقوف خواب کی لذتوں سے دھوکہ نہیں کھایا کرتے تیرا دن سارا زبنت میں گزرتا ہے اور تیری رات سونے میں گزرتی ہے حالانکہ ماؤں تیرے اوپر سوار ہے آج تم وہ کام کر رہا ہے کہ کل ان پر رنج اٹھانا پڑے گا اے نادان جس طرح آج کل دول زندگی گزار رہا ہے اس طرح تو زندگی جانور گزارا کرتے ہیں میرے پیارے صحیح بھائیوں اس لکت انگیز واقع کی ایک ایک ربارت ہمیں جنجور جنجور کر جگانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن افسو صدق تو ان باتوں کو سننے کے لیے شاید ہمارے کان پہرے گے ان باتوں کو قبول کرنے کے لیے ہمارے دل اب تیار نہیں ہمارے دل نہایتی سخت ہو چکے ہیں اور ساری کی چھانچی ہے ہمارے دل اب نصیت کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمان یاد آ رہا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر یاد آ بن جاتا ہے پھر وہ یاد آ رفتہ رفتہ پڑھتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا دل مکمل طور پر کیا ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ جب دل مکمل طور پر کیا ہو جائے گا تو پھر اس کو نصیت میرے بھائیوں کہا کہاں پہ اثر کرے گی تو یہی کچھ حال ہم بدنصیبوں کا ہے کہ ہم پر اب نصیت کارگر نہیں ہوتی اور کسی قسم کی بات اب ہم قبول نہیں کرتے حالانکہ ہم مدتت بار یہ حدیث مبارکہ سنتے رہتے ہیں کہ روزانہ قبر ہمیں فکار فکار کر کہتی ہے بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ پانچ مار روزانہ قبر یہ اعلان کرتی ہے کہ اے انسان آج تُو میری سیٹ پر بڑے مدے سے چل رہا ہے یاد رکھ کل تُو میرے سید میں آئے گا کہ ہماری تمری کے لئے بتا جا رہا ہے یہ سب کو معلوم ہے کہ آج دنیا میں ہم گلگل چرے اڑا رہے ہیں خود نماز چوکری کر رہے ہیں لیکن موت متفق علیہ مسئلہ کسی کو اختلاف نہیں کہ زمین کے پیٹ میں جانا پڑے پھر بھی حدیثوں میں ہمیں بتایا گیا کہ روزانہ پانچ بار یہ قبر ہمیں پکار رہی ہے ہم نہیں تُو سے لیکن ہمارے حقہ نے جو فرمایا وہ حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو قبر روزانہ پانچ بار پکار پکار کر کہتی ہے اے انسان آج میری تیت پر تُو بڑا نماز چوکری کر رہا ہے موت تو مدھو بچار کر رہا ہے اترا کے چل رہا ہے لیکن یاد رکھ کل تُو میرے پیج میں آنے والا ہے اے انسان آج تُو میری تیت پر زدید گزائیں کھا رہا ہے اندہ اندہ کھانے کھا رہا ہے لیکن یاد رکھ کل میرے اندر تجھے کیڑے کھائیں گے اے انسان آج تُو میری تیت پر غفلت سے ہت رہا ہے لیکن کل جب میری میرے اندر آئے گا تو تجھے رونا پڑے گا اے انسان آج تُو میری تیت پر خوشیاں بنا رہا ہے کل میرے اندر آ کر تُو غمددہ ہو جائے گا اے انسان آج تُو میری تیت پر خوب گناہ کر رہا ہے لیکن یاد رکھ کل جب تُو میرے اندر آئے گا تو تجھے اپنے کیے کی تیت پر خوب گناہ کر رہا ہے لیکن یہ مد بھول کہ کل میرے اندر جب آئے گا تو تجھے اس کا عذاب اٹھانا پڑے گا میرے پیارے بھائیوں میں آپ کو یہ قصے کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں الحمدللہ میں اپنے اسلامی بھائیوں سے مسلمانوں سے مخاطر آپ یقیناً میری باتوں سے محضوب اگرچہ نہیں ہو رہے لیکن اس کو دل کے کانوں سے سن رہے ہوں آپ بھور فرمائی اب میں آپ کو اس سچے کلام سے چند آیات سناتا ہوں جس پر آپ کا بھی ایمان میرا بھی ایمان ہمیں زمدی کر رہا ہے اور خبردار کر رہا ہے چنانچہ سور سہا بارہ سولو اگرد عن ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً رَنْكًا وَنَحْشُرُهُ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا اور جس نے میری یاد سے مو پھیرا اے رافل بندوں اے نمازوں سے مو مورنے والوں اے اللہ کے ذکر سے مو مورنے والوں غور سے سنو اے کیوی چاہ کلام سنو اللہ تعالی ارشاد فرمارا ہے اور جس نے میری جاس پھیرا تو بے سک اس کے لئے تنگ زندگ آنی ہے اور ہم اُس تیامت کے دن اندھان کھائیں گے دیکھ تو اس میں یہ بھی فرمایا کہ بے سک اس کے لئے تنگ زندگ آنی ہے مئی ستن و دن کا بے سک اس کے لئے تنگ زندگ آنی ہے اس تنگ زندگ آنی کی تفسیر خوزان ارپان میں کوئی اس طرح ہے کہ اس کے کئی مطلب انہیں کے معاملات جو اللہ کی یاد سے مو بھیرتا ہے تو وہ پھر گھوناوں میں ممتنا ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ اتباع اللہ تعالی کے حدید کی اور اللہ تعالی کی فرما برداری سے وہ کچھ چلا جاتا ہے زندگ آنی اس کی ان مانوں کر سنگ ہے کہ وہ گناہوں میں پرسا چلا جاتا ہے اب نیکیوں میں اس کا دن نہیں لگتا وہ گناہوں میں لگا پڑا ہے اس طرح اس کی زندگی مطلب تنگ ہے یہ بھی اس کا مطلب نے تفسیر میں لکھا کہ ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ دنیا کی محبت میں حریص ہو جاتا ہے کہ اس کو جتنا بھی مال ملتا اس کو کناہت نہیں ہوگی وہ ہر ملے اور ملے میرے پاس یہ نہیں ہے میرے پاس وہ نہیں ہے میرا یہ سودا ہو جائے میرا بوس سودا ہو جائے مجھے یہاں سے مال آ جائے وہاں سے مال آ جائے اور سبھی اس میں آج کل بدقسمتی سے مختی نظر آتے اللہ کی یاد سے ہم سب غافل محاضر اللہ تو وہ تنگ زندگانی کی یہ معنی بھی ہے کہ اس کو کناہت ہوتی نہیں اس کی یہ دیر اور مرنے کے بعد پھر اس کی تنگ زندگانی یہ لکھا ہے کفتیر میں کہ مرنے کے بعد ایسے بدنصیب کی تنگ زندگانی کے ایک معنی یہ ہے کہ قبر اس کو اترے بھیج دے گی کہ اس کی پسنیاں جھوٹ کر ایک دوسرے میں خوش جائیں ایک تنگ زندگانی پھر قیامت میری تنگ حضاب میں اس کو ڈال دیا جائے میں نے پہلے مزاد کی تھی کہ جہنم جو تنگ جگہ میں تھوسا جائے جائے جہنم بہت بڑا ہے لیکن جہنم خود بہت بڑا ہوگا جہنم بہت ہی بڑا ہوگا اس کی تفصیلات میں پچھلے اجتماعات جو بھائی آتے رہے ان کو مالکہ تو وہ بہت بڑا اس کا وجود ہوگا تو وہ تھوٹ دی جائے جائے تو یہ ان کی مطلب وہاں کی تنگ زندگانی تو جو اجتماعات کی یاد سے مو مورتا ہے اس کی تنگ زندگانی ہے مزید اللہ تبار کبھل اچھا سرماتا ہے تو وہ جب اندار اچھا جائے جائے اے اللہ تُنہے مجھے اندار کیوں تھا میں تو سماقہ تھا میری تو اندار کیسے ہو گیا اللہ تعالیٰ یوں جواب دے گا اس بدنصید کو فرمائے گا یوں ہی تیرے پاس ہماری آیتیں آئیتیں تُو نے انہیں بھلا دیا اور ایسے ہی آج تیری کوئی خبر نہ دے گا تُجھے ہماری آیتیں ملی تھی تُجھے سمجھایا گیا تھا لیکن تُو نہیں مانا تھا اب آج قیامت کے روز تیری کوئی مدد نہیں کرے گا نہ تیری اولاد کام آئے گی نہ تیرے آبا و اجداد کام آئے گی نہ تیرے دوست کو یار کام آئے گی اب تیرا آج تیری کوئی خبر نہ لے گا وَقَذَلِكَ نَجْزِمَنْ اَفْرَوَ وَلَمْ يُؤْمِمْ بِآیَاتِ رَبِّ اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جو حد سے پڑے اور اپنے رب کی آئیتوں پر ایمان نہ لائیں وَلَا جَالُ الْآخِرَتِ اَشَدُ وَعَدُ قَوْ اور اور بے شک آخرت کا ذا سب سے سخت سر اور سب سے جیر پا ہے تو کیا انہیں اس سے رہنا نہیں دیت ہم نے ان سے پہرے کئی سنگلیں حلاق کر دی کہ یہ ان کے پسنے کی جگہ چلتے بھرتے ہیں بے شک اتنے نشانیاں ہیں اکل والوں کو یا عذاب کے ان خندروں کی جو نے بیشہ رہا ہے کہ کفار جو سفر کے دوران وہ عذاب کے خندر دیکھتے تھے وہ بستیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مجدلہ کر کے تحس نحس کر دیا تھا کہ کیا وہ مطلب ان تحس نحس جدہ بستیوں کو دیکھ کر عبرت دونہ ہی پکڑتے کہ ان کے ساتھ بھی کہیں وہی معاملہ نہ کیا جائے اگر وہ ایمان نہ لائے تو ضرور ان کے لئے تو ہم بھی غور کریں کہ ہم نے بھی کئی ایسی عمارتیں دیکھی ہوں گی جو بلندوں والا عمارتیں دیتی ہیں آج مطلبی سوٹ ہو گئی کئی مطلبیں کہ ہم اگر غور کریں تو ہم جب جس میں نوجوان ہوں تو میں اپنے بچپنے کے نوجوان کو یاد کرتا ہوں جب تو کئی تو ایسے جو میں بچیادہ کھیلتا تھا تو کئی ایسے میں نے دیکھے کہ وہ جو اس وقت نوجوان تھے اب وہ اپنی اپنی قبروں میں جا چکے دیکھ جمار اس کے اگر فیرس بنا وہ سبین ہو جاتی یا اگر وہ زندہ بچ گئے تو ان میں سے شاید ہی اب کوئی جوان سب ہی بٹے ہو گئے بعض صفید ہو گئے جسم پر جھوڑیاں پڑ گئیں کمرے ان کی چھک گئیں اور ہم قریب وہ قبر کا انتظار کر رہی اب میرے بچپن کے کوئی ایسے مطلب تو میں نے جوان دیکھے دے عزیر عمر کے دیکھے دے اب وہ صحیح سلامت شاید ہی مجھے اب کلا سکری ہو تو اسی طرح جب میں عزیر عمر کا ہو جاؤں گا تو ظاہر ہے کہ پھر تو شاید کو زندہ شاید ہی بچے اور بچے بھی تو وہ بسکر پر ہوگا اور جب میں بڑا پر کی زہدی پر پہنچوں گا اگر پہنچوں گا تو ظاہر ہے ان میں سے تو زندہ بچے کیوں اور پھر اسی طرح مجھے جنہوں نے بچپن میں دیکھا وہ میرے بڑا پہ کو دیکھ کے اپنا بچپن یاد کرتے ہو کہ اب ہم جوان ہیں اور یہ کل تک جوان تھا بڑا مجھے دنے کے سمتران کے ساتھ گلتا تھا آج اس کی آوازی نہیں نکل دی تو میرے پیارے صاحبی بھائیو ان باتوں میں ہمارے لیے بہت برد ہے ہمارے لیے بہت کچھ سبق ہے سرس ہے لیکن کیا بچے ہیں ہماری سمجھ میں یہ باتیں کیوں نہیں ہیں ہم ان باتوں کو سننے تک سے اغراض کرتے شیطان اس قدر ہم پر مسلط ہو گیا شیطان اس قدر ہمارے قلوب پر ہمارے دلوں پر ہماری اخلوں پر قبضہ جمع لیا کہ آج یہ باتیں سننے کے لیے تیار یہ سر شیطان کام پر قبضہ شیطان باران بڑا ہشیار مکار ہیار بڑا دغابات وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر یہ لوگ دعوت اسلامی اسکمہ میں جھوک جھوک جانے لگے اور مابندی سے ان کے اجتماعات میں شرکت کرنے لگے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پکے نمازی بن جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سینیما گھروں اور دراما گاؤں سے اپنا رشتہ سوڑ کر مقیدوں سے اپنا رشتہ جور دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو راستین کاریاں بکتے ہیں گانے گناتے ہیں وی سی آر پر فلمیں دیکھتے ہیں ٹی وی پر درامیں دیکھتے ہیں داری ملاتے ہیں کہ انسانوں کی نیک بن جائیں اپنے چہرے پر آقا کی سنت کی نشانی سجانے محبت کی نشانی سجانے کہیں یہ نہ ہو کہ یہ اللہ اللہ کرنے والے ہو جائیں اس لیے میرے بھائیوں شیطان ہمیں ان اجتماعات میں نہیں جانے لیتا کبھی وہ ماں بن کر کھڑا ہو جاتا ہے کبھی باپ کا روم دھار کر وہ ہمارے راستے میں کھڑا ہو جاتا ہے کبھی وہ سوٹوں کی آر بن کر ہمیں روک لیتا ہے کبھی وہ دکان کھلوا کر ہمیں روک لیتا ہے کتنا کما ہوگے میرے بھائیوں یعنی یہ سوچ لو کہ اس دنیا میں ساٹھ سال ستر سال پچھتر سال بڑی بھوڑیوں کی دعا سے سوا سو سال آپ کی ہوگے اس سے زیادہ آپ طلب بھی نہیں کرتے ہیں سوا سو سال پر فصلانے کیلئے آپ کو کہہ رہا ہوں سوا سو سال والا کوئی نظر بھی آئے روح زمین پر سو پچاس آدمی جاتا سوا سو سال والے ہوں گے دو پانچ سو ہوں کے ہزار ہوں گے اور کتنے ہوں گے یہاں پر موت اس دن جناتی پھر رہی ہے میرے بھائی جتنے جناتے ہیں آپ خود بتائیے کہ بڑے کتنے مرد ہیں آپ خود سروے کر لیجئے اپنے مہدلے کی مردم شماری کر لیجئے آپ کو خود پسط جا کہ بڑے بڑیاں ہے کتنے اگر یہ موت کے گولے جو اڑھنے یہ کوٹ رہے ہیں کار رہی اس مصرے آتے موت تو بڑی آسال ہوئے پھر یہ دھائیں دھون آپ پر کی وغیرہ ہی تو ہم ہاتھ ہمیں گھر رہے ہیں یہ ہمارے گھناؤں کی سزا ہے پہلے مسلمان ایک دوسرے کا مواسطہ معاجر و انسار کی مثال آپ کے سامنے کہ ہزا ہزا سامان انسار نے معاجر کو دے دیا تو آج کوئی کسی کو بردات نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اس لیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ یہ کامات کو چھوڑا ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے مو موڑا اس لیے آج ہمیں یہ سب کچھ بگتنا پڑھ رہا میں ہمیسہ کہا کرتا ہوں کوئی اپنی جگہ پر افضل و مفضول نہیں سوائے کہ انہا کرمکم انہا اللہ افضل بیشک تم میں سے عزت والا وہی ہے جو اللہ کے یہاں پرہیز کار تو کسی قوم کسی نسل آپ کو یہ کون جی سہادت مل گئی جو آپ موزری کے گھر پہ پیدا ہوگئے کسی رئیس کے گھر پہ پیدا ہوگئے صدر کے گھر میں پیدا ہوگئے وزیر کے گھر میں پیدا ہوگئے اس میں آپ کو کیا سہادت ملی یہ دنیا کو دارال عمل ہے یہ کنہ میدانیں ہر ایک اپنے اپنے طور پر اس میدان کو سر کرے جو جتنی دور نگائے گا جتنا مضبوط ہوگا وہ آگے نکل جائے گا اس میں خاندان ہم نے بہت اور زندگی کو اس لیے بنایا جاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل لگتا ہے کون کس نسل سے کون کس جیلو سے تعلق رکھتا ہے نسلی و لسانی ہے تمہار سے یہ نہیں بلکہ کون حکم اعتقاد کے ساتھ اسلام کی نعمت پانے کے بعد اچھے عمل بھی کرتا ہمیں تو اس لیے مطلب جنیاں بھی جاری ہے تو میرے دیارے سامی بھائیو خدا نہ خوش کے نہ پھولو اپنی اقل کو زور دو کہ اس دنیا میں ہم کیوں آئے غور کرو روز غور کرو بار بار غور کرو ہمارے اسلام کس قدر غور کرتے تھے کس قدر خوشتے تھے کس قدر خوشتے تھے اللہ حکم میرے دیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار یہ آیت کریمہ دناوت کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے پاس جہنم ہے جس میں گنجیریں اور اٹکنے والا کھانا ہے اور ضربنات عظام ہے سرکار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پشتے ارسکت کے پیچھے موجود تھے اور یہ آیت انہوں نے سنی جب انہوں نے آیت سنی یہ آیت سنتے ہی اس پر رقعت کاری اور دھنام سے جیرے جب دیکھا تو یہ یہ آزرات جنا غورت کرتے تھے واقعی مطلب زندگی والی کری لے ہم جائے کہا میں پہنے بھی ارسکت ہوگی جیہا سبکا چاہتا ہے میرا بھی چاہتا ہوگا یہ میری فیلم دیکھا میری بھی سی آر پر سبکا بھی چاہتا ہے لیکن موت کچھ کرنے نہیں جاتی ہم جائے کہا ہم پیدا ہوگے تو اب ہم جائے کہا ہم اللہ کی سلطنت سے باہر نہیں جا سکتے ہم جائے جسے جذروں نے فرما کہ اگر تجھے گناہ کرنا تو اسی جگہ کر لے کہ جو اللہ کی سلطنت سے باہر ہو یا اسی جگہ کم گناہ کر یہاں اللہ دیکھ پا رہا ہو تو جہاں ظاہر ہے کوئی جگہ اسی نہیں جو اللہ کی سلطنت سے باہر ہو اور کوئی مقام ہے نہیں جہاں اللہ دیکھ رہا اللہ تعالی ہر جگہ دیکھ رہا تو ہمیں کیا کرے ہمیں بالکل یہ دیکھیں دنیا میں خیدی بنا کر بھیجا گیا انت دنیا سجن المومن حد دنیا سجن المومن بجنن کیل کافر دنیا مومن کے لئے خید دکھانا ہے اور کافر کے لئے جن تو اس لئے مجمور ہے اپنے طور اور یہ اللہ تعالی کا انعام ہے میں صرف سمجھانے کے لئے آپ کوئی الفاظ چہر رہا ورنہ خدا کی قسم مومن جس قدر مطمئن زندگی گزارتا ہے اتنی مطمئن زندگی کافر نہیں گزارتا جس قدر مطمئن زندگی ایک نیک بندہ گزارتا ہے گناہ گار بندہ اتنی مطمئن زندگی نہیں گزارتا میں سمجھانے کی لئے ہم لوگ بابند ہیں ہم نے کسی کے کلبہ پڑھا ہم نے کسی کے حق میں ہم نے کسی کی غلامی کا کلابہ اور ونجیر کلابہ اور ونجیر اپنے گلے میں جالی ہے تو اب ہم اسی کے پیچھے چلنے کے لئے بلکل بندے ہوئے باؤنگ ہیں ہم اپنی مرضی نے کچھ کر نہیں سکتے ہمارے ہاتھ پاؤ آکھ کان ناز سب بیڑیوں میں ہوا جھکڑے ہمیں کرنا وہی ہے جو وہاں سے حکم اگر اس حکم کی ہم اجولی کریں خیلاص پرسی کریں تو دردنا عذاب کی وعید موجود ہیں تو میرے بھائیوں جندگی نیک بندے کی بھی گزر جاتی ہے جندگی گناہ گار انسان کی بھی گزر جاتی ہے یقیر یزید میں بھی اس مقام امام حسین رضی اللہ تعالی بھی آباب حق بلند کر گئے آج بظاہر دونوں اس دنیا سے چلے گئے لیکن جب یزید کا ذکر آیا تو پلید کے ساتھ آیا اور امام عالی مقام کا جب نام لینا چاہا تو امام عالی مقام امام عرش مقام حسین رضی ایک قیامت ملامت کا شکاہ رہے گا لوگ اس پر پھکار کرتے رہے گے اور ایک اتنا خوش خصیب ہے کہ آج پردہ کرنے کے بعد بھی حیات جابیدانی سے ساتھ پر آس آج بھی وہ زندہ اپنے مزار میں بھی وہ موت کر رہا ہے جنت کے بھی مزے لود رہا ہے اور یزیدیت کو کیوں اپنائے جائے حسینیت کو تون اپنائے جائے ظاہر یزیدیت سراتر معصیت اور نافرمانی ہے اور حسینیت سراتر اعتاعت اور فروا برداری ہے تو میرے پیارے سامی بھائیو اور حسینیت کے علم بردار آؤں اللہ کی رحمت اب بھی تمہیں تھپکی دے کر بلا رہی ہے اب بھی کچھ نہیں گیا اب بھی کچھ نہیں گیا اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ سرنیاد اس کی چوکھت پر رکھ دو اس کی رحمت تمہیں اپنی آغوش میں دے دے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بیٹک اللہ تعالی تمام خطاوں کو گناہ کو بخشنے والا آؤ اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ آج سے دیکھ کر لو کہ دنیا ٹھوٹے تو ٹھوٹ جائے رشتہ ٹھوٹے تو ٹھوٹ جائے اللہ کے حبیب سے رشتہ نہیں ٹھوٹنا چاہیے جب دامن حضرت سے ہم ہو گئے وابستہ جب دامن آقا سے ہم ہو گئے وابستہ دنیا کے سبھی رشتے بیکار نظر آئے اگر یہ رشتے ہماری آخرف میں رکاوط بنتے اگر یہ رشتے ہمارے دین سے دور کرنے پر ہمیں رکاوط سبب بنتے ہیں تو یہ رشتے اب ہمیں سرکار کی سنتوں سے انشاءاللہ نہیں روکیں گے انشاءاللہ ہمیں نمازوں سے نہیں روکیں ہم اپنی رشتے داریاں بھی نبھائے جائیں گے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی کی فرما برداریا بھی نبھائے جائیں گے انشاءاللہ اس نے اخلاق کا دامن ہاکوں میں رہا تو ہماری یہ سارے رشتے دار بھی انشاءاللہ اللہ اور اس کے حبیث جلل جلال وصل اللہ تعالی کی ہدا اور فرما برداری میں جائیں گے کر لیجئے اور یہ سوچنے کی عدد بنا لیجئے کہ دنیا میں ہم سات سال ستر سال سو 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 سال اگر دی بھی گئے تو انقریب موت آئے گی انقریب نہ سیئے اندہی دیر کے بعد آئے گی دور ہے لیکن بہرحال آئے گی تمام تر سختیوں کے ساتھ وہ آئے گی اور دنیا کا رشتہ حیات منقطع کر دے گی انقریب ہمارے ناد اٹھانے والے ہمارے بیس کی مطلبات کو اتار دیں گے ہمیں نینا کر کورے لٹے میں کفنا کر وہ ناد اٹھانے والے ہمیں کندوں پہ لاز کر اپنے ہاتھوں قبر کے گڑے میں اتار دیں گے مٹی سے پاٹ دیں گے اب ہمارے امار اچھے ہوئے اللہ کی رحمت چامل حال ہوئی تو قبر جنت کا باغ ہوگی اگر اللہ ناراض ہو گیا تو حضیط پاک میں یادہ ہے کہ قبر کسی کے لئے تو جنت کا باغ ہے تو کسی کے لئے جان ہم کا جڑا ہے اللہ کرے اللہ کرے کہ ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں ہمیں معاف کر دے بہت ناغارے تجھے تیری رحمت کا واقعہ ہمیں نیک بنا دے ہمارے دلوں کی سیاہی تو اے اللہ دھو دے اے اللہ نیکیوں میں دل نہیں لگتا نیکیوں میں دل لگا دے یہ دنیا کے جمیلے یہ رنگینیاں اور یہ قرف مناظر اے اللہ ہماری نیکیوں کی راہ میں رکاوت بنتے ہیں اے اللہ ان قرف مناظر سے ہمارا دل توڑ دے اور اپنی اور اپنے حدیث کی طرف ہمارا دل توڑ دے اے اللہ دنیا کے پرپلے مناظر ہماری نیکیوں سے ہٹ جائیں اور ہماری نظروں میں سہرہ مدینہ کے جلوے بس جائیں آج چودہ شعبان المعظم چودہ سو اکتیس سنہ ہجری کے آخری لمحات آگئے انقریب سورج غروب ہو جائے گا اگر ہم جیتے رہے تو شبہ براعت سے مل جائیں گے اور اگر پچھلی شبہ براعت میں ہمارا نام مرنے والوں کی فیرس میں تھا تو ہم غروب آفتاب تک جی نہیں سکیں گے تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سہوائیو شبہ براعت میں اعمال نام بدلتے اپنے پچھلے اعمال نام کو یاد کیجئے جو تبدیل ہونے والا ہے ہاں میں نظر ڈالتا ہوں تو مجھے تو کوئی اس میں بھلائی دکھتی نہیں ہر طرف سیاہی سیاہی نظر آ رہی گناہ 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 پورا اعمال نام گناہ زندگی ساری گناہ میں گزر گئی گناہ میں اتنی مضبوط ہی آگئی اتنی عادت پکی ہو گئی کہ آئندہ بھی یہ عادت نکلے اپنی کوشش سے کہ بظاہر دور دور تک کوئی امید بھی نظر نہیں آتی رب کی رحمت سے ہی کام بنے گا کیا حقوق اللہ کیا حقوق لباد کچھ نہیں چھوڑا بندوں کہا کہ اتنے طلف کی اتنے طلف کی وہ حساب بھی نہیں یاد ہیں سارے کبھی اس کو ڈھانٹ دیا کبھی اس کو جھاڑ دیا کبھی اس کو گھور لیا اس کا دل دکھا دیا اس کو کچھ اسی بات دل آزار بول دی اور اپنے کو احساس بھی نہیں غفلت اور پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے حق مارے اے میرے بھائیو اور وہ اسلامی بہن ہیں کہ اگر وہ بھی مجھ سے عیزہ پہنچی یہ کسی طرح بھی عیزہ پہنچ جاتی یہ پتہ نہیں چلتا تو وہ بھی مجھے اگر وہ سن رہی ہیں تو وہ معاف کر دیں یہاں جتنے موجود ہیں ہمارے اسلامی سن رہے سنا رہے ان سب کو بھی معاف کر دیجئے ایک دوسرے کو معاف کر دیجئے جو بندے کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کی معافی معاف کرنا آپ کو پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے یہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا یقیناً اچھا لگے گا تو آپ ان کی خطائیں بخش دیں نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ گناہ ہو کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ تم اب کچھ کرو ماں رسالت یا رسول اللہ تم اب کچھ کرو ماں رسالت یا رسول اللہ گناہ سے مجھے ہو جائے تپ رت یا رسول اللہ گناہ ہو سے مجھے ہو جائے تپ رت یا رسول اللہ نکل نکل جائے بوری ہے ایک خسلت یا رسول اللہ نکل جائے بوری ہے ایک خسلت یا رسول اللہ جائے 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 سلام جائے سلام پیار اس ورد اگر اگر سلام ایمان رکھ لینا سلامت یا رسول اللہ میرا ایمان رکھ لینا سلامت یا رسول اللہ میرا ایمان رکھ لینا سلامت یا رسول اللہ یا رب المصطفیٰ جللہ جلالہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اے رحمت والے پروردگار اے قنایت والے رب اے جہنم سے آزادیاں دینے والے پروردگار اے ہمیں شبہ براعت دے کر رحمت ناصل کرنے والے پروردگار تیر رحمت کے دروازے کھولے گئے چھما چھم رحمتیں برس رہی ہیں ہمیں لینا نہیں آتا یا اللہ تو مغفرت کر رہا ہے ہمیں مانگنا نہیں آتا دل ہمارا گندہ ہے گناہوں کی گندگی سے آلود ہے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے اخلاص نام کو نہیں تو جانتا ہے ہماری کیفیت کیا ہے پھر یہ بناوٹے ہی دھوڑی دھوڑی آتی ہیں اے اللہ تو اصلیت دے دے حقیقت دے دے اچھا کر دے نہ مولا ہم برے ہیں بہت برے ہیں موت دستک دے رہی ہے بہت خبردار کر رہی ہے آیا ہی چاہتی ہے مگر غفرت کی نید ہے کہ اڑنے کا نام نہیں لیتی یا اللہ اگر اسی حال میں ہم بغیر گناہ معاف کروائے ہیں اگر مر گئے تو مر گئے تو ناراض ہوا تو بس مرے پھر کوئی نہیں بچا سکے گا کوئی بھی نہیں بچا سکے گا تیری قسم کچھ بھی کام نہیں آئے گا ہماری قبر پر سونے کی ہیٹیں بھی رکھنے تو بوجھ ہی بڑھے گا کام نہیں آئیں گی ساری عمارتیں اگر ڈال دی جائیں ساری دنیا کے سکھیں نوٹیں سب خزانیں ڈائمنٹ کا ہیرہ اگر نصب کر دیا جائے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اے اللہ تیری رحمت کا پانی ہی قبر کی آگ کو بجھائے گا یا اللہ یا اللہ آج نیکوں پر برس رہی ہے تیرے مقبول بندوں پر رحمت برس رہی ہے تیرے محبوب کے عاشقوں پر رحمت برس رہی ہے تو اے اللہ ان عاشقوں کا صدقہ ہم پر بھی رحمت برسا دے یا اللہ جن جن گناہگاروں کے لیے آج مغفرت نہ ہونے کی وعید ہے ہم جب اپنے ضمیر پر غور کرتے ہیں واقعی کسی کا بغز کا بچھو گھسا ہوا ہے تو کہیں ماں کی نافرمانی تو کہیں والد کے سامنے گھور کر دیکھا ہے کبھی کچھ کیا ہے کبھی کچھ گناہ کیے ہیں اے اللہ سمجھ نہیں آتی ہمارا کیا بنے گا تیری قسم ہمارے عمال جہنم کے قابل ہیں مگر اے اللہ تیری رحمت کہ خزانے ختم نہیں ہوں گے کبھی بھی نہیں ہوں گے اے اللہ اگر تو ہم گناہگاروں کو ان کے صدقے میں جن پر آج رحمت ہوئی ہے ان کے طفیل جنہیں آج بخشا ہے ہمیں بخش دے گا تیرا کیا جائے گا اے اللہ ہم سرکش نہیں ہیں بے عمل ضرور ہیں باغی نہیں ہیں ہم تیرے محبوب کے غلام ہیں تیرے محبوب کے قدموں کی دھول اپنی آنکھوں میں سرمے کے لیے سرمے کے طور پہ لگانے والے کاش نصیب ہو جائے ہم وہ غلام ہیں محبوب کے عمل نہیں ہے عمل نہیں ہے لیکن تیرے محبوب کی نالین کا صرف نقش ہم اپنے سر پہ رکھتے ہیں اور نالین مل جائے تو دل میں اتار دیں کاش اے اللہ ہمیں تجھ سے تیرے محبوب سے تیرے محبوب کے مدینے سے اتنا پیار ہے کہ اس کے کانٹے کو بھی ہم اپنے دل میں اتارنے کے لیے تیار ہیں کوئی صورت بن جائے تو اے کاش یا اللہ بد ہیں بگر باغی نہیں ہے اے اللہ ہم بدوں کو اچھوں کے صدقے آج تو بخش دیں اے اللہ تیری رحمت بہت بڑی ہے رات کا اکثر حصہ گزر گیا نیک مندوں نے عبادتیں کی ریاضتیں کی ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکے ہم کچھ بھی نہیں کر سکے اگرچہ بیٹے مسجد میں ہیں پتہ نے دل کہاں کہاں گھوم پھر رہا ہے ہمارا دماغ کہاں کہاں ٹکرا رہا ہے دل لگ نہیں رہا اللہ اخلاص دور دور تک نظر نہیں آرہا ہے ہے کچھ بھی نہیں دم کچھ بھی نہیں یہ ساؤ خالی بلکل خالی الہ العالمین سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک بلکل عمل خیر سے خالی ہیں اخلاص سے خالی ہیں مولا اعتراف ہے یا اللہ اعتراف ہے ہر طرح سے بلکل خالی ہو کر ہر دروازے سے مایوس ہو کر اے اللہ تیرے در پہ آ پڑے ہیں مولا تو اپنے دروازے سے دور نہ کرنا کس کے در پر میں جاؤ گا مولا مولا یا اللہ کس کے در در پر میں جاؤ گا مولا کس کے در در پر میں جاؤ گا مولا کر تو ہو گیا یا رب کس کے در در پر میں چاہوں گا مولانا کس کے سر پر پر میں چاہوں گا مولانا گر تو نہ راز ہو گیا یا رب گر تو نہ راز ہو گیا یا رب میرے چل چل مو قسور پر پر تو نہ جا جا میرے چل چل مو قسور پر پر تو نہ جا جا مو قسور پر 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 نظر سر جا جا رب مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل